الحمدللہ الحمدللہ اللہ زجلن نبی جین بحبیبہ مصطبا ومن علی المقمنین بنبی جین مصطبا الصلاة والسلام علی سجدنا و مولانا محمد خیر الورا وعلا آلہی واسخابہ متعدبین بالتقو اما بقت فاعوذ باللہ السمیج العلیم من الشیفان اللہین الردین بسم اللہ الرحمن الرحیم فَذْكُرُوا آلَى اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِخُونُ صَدَقَ اللَّهُمْ بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم محترم المقام حضرت قبلہ پیر سید موین الدین شاہ صاحب دامت برکات و ملابیہ محترم المقام سیخِ طریقت حضرت قبلہ پیر سید فیاض حسین شاہ صاحب دامت برکات و ملک دیگر معزز مشایخ و علماء کرام اور معزم خواتین و حضرات اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ چک رہے جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے لگ شب ملاد شریف کی ان مبارک گھڑیوں میں اس عظیم الشان اور فقید المثال ملاد النبی کانفرنس میں حاضری کشرفتہ کیا اور بارگہے رسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت عطا فرمائی اس عظیم الشان سالانہ پروگرام کے نقات پر میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں بالعموم اور محترم تاج محمد صاحب ملک محمد امجد صاحب محترم شیر محمد ریحان صاحب کہ محترم محافظ تاج رسول صاحب اور انجو میں نے کمال مصطفیٰ جو اسے حدیع تبری کو تاثر پیش کرتا ہوں جنہوں نے انتہائی محنت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ عیسار کے ساتھ اور درد مندی کے ساتھ اس پروگرام کا احتمام کر کے اور حسین انتدام کر کے ہمیں یہ موقع عطا کیا کہ ہم باحمل بیٹھ کر اللہ اور اس کے بحبوب کا پیغام اور ذکر سن اور سنا سکے میں تمام دوستوں کو دل کی اچھا گیرائیوں سے حدیع تبری کو تاثر پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ان کی اس خدمت کو ان کی قیامت تک آنے والی نسلوں میں جاریوں ساری رکھیں آج کی رات انتہائی مبارک رات اپنی عظمت کے اعتبار سے اپنے مقام کے اعتبار سے یہ شب قدر سے بھی افضل ہے بڑی بڑی عظیم شخصیات نے آئیمہ نے محدثین نے اس پہ کلم کیا ہے کہ آج کی رات کی حیثیت کیا ہے اس کا مقام کیا ہے اور اس کا مرتبہ کیا ہے امام جلال الدین سویوتی جیسی شخصیات شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دلوی جیسی شخصیات وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ آج کی رات یعنی شب مبیلات شب قدر سے بھی افضل ہے تو کوشش کریں کہ اس مبارک رات میں سرابہ عدب بن کے مجلس میں حاضر ہو کتاب سنے کوئی ایسی حرکت نہ ہونے پائے کوئی ایسی بات نہ ہونے پائے کہ آج کی رات کی برکتوں سے محروم ہو جائے اس لیے کہ جو چیز جتنی عظیم ہوتی ہے اس کے آداب بھی اتنے بڑے ہوتے ہیں ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینہ اس کے دل میں عدب نہیں ہوتا وہ زندگی بھر کر کے بھی محروم رہتا ہے دین پورے کا پورا عدب کا نام ہے اس لیے بڑی توجہ سے میری بزارشات کو سنے اللہ رب العزت ہمیں حقائق کو سمجھ کر ماننے کی اور عمل کی توفیق اتا فرمائے میرے ذمہ جو عنوان لگایا گیا ہے وہ ہے مقصد میلانت ہم یہ تو سنتے رہتے ہیں اور یہ سننا چاہتے ہیں کہ حضور اس دنیا میں کیسے تشریف لائے مگر ہم یہ بھول چکے کہ حضور اس دنیا میں کیوں تشریف لائے تو جو شخص جشن میلاند مناتا ہے اور مقصل میلاند کو پورا نہیں کرتا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کاملاً حضور کا غلام نہیں بنا وہ صرف دعوے کی حد تک وہ صرف ناروں کی حد تک تو حضور کا غلام بنتا ہے مگر اپنے عمل میں وہ حضور کا غلام نہیں بنا کیونکہ اسلام ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے ایک مکمل ذابطہ ہے یاد ایسا نہیں ہے کہ اس کی چند چیزوں کو اپنا لیا جائے باقی کو چھوڑ دیا جائے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ رشتہ پکا ہو جائے ایسا نہیں ہوتا قرآن حکیم میں اللہ رب العزت ایمان والوں کو حکم دیا اے ایمان والوں پورے کے پورے اسلام میں داخل اگر مسلمان بننا ہے اگر مسلمان بننا ہے اور مومن بننا ہے تو پورے کے پورے اسلام میں داخل جاؤ آدھے تیتر اور آدھے بھٹیر بن کے نہ رہو کہ غیر اسلامی فکر بھی چلتی رہے غیر اسلامی رواج بھی چلتا رہے اور غیر اسلامی لباس بھی چلتا رہے اور غیر اسلامی محول بھی چلتا رہے اور صرف حضور کا جشن منا کے اور چراغاں کر کے حضور کو خوش کر لیں ایسا نہیں ہوتا یہ تو ہماری خوشی ہے جو ہم مناتے ہیں راستے سجاتے ہیں یہ ہماری خوشی ہے چراغاں کرتے ہیں یہ ہماری خوشی ہے کہ ہمیں اللہ نے اپنا حبیبتہ فرما دیا بینر لگاتے ہیں یہ ہماری خوشی ہے یہ امت کی خوشی ہے جلوس نکالتے ہیں یہ ہماری خوشی ہے مگر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے رسول کی خوشی کس جیم ہے یعنی صرف خود خوش نہیں ہونا حضور کی آمن اپنے رسول کو بھی خوش کرنا ہے کتنے لوگ ہیں کہ جو خود تو خوشی مناتے ہیں مگر حضور کو خوش نہیں کرتے اس کا سبب یہ ہے کہ وہ صرف ایک دن کے لیے نہ میلاد کے ایک دن کے لیے حضور کے بنتے ہیں وہ باقی پورا سان حضور کے نہیں رہتے ہیں آپ اس پر احران ہوں گے کہ ہم تو پورا سان حضور کے رہتے ہیں ایک دن کے لیے حضور کے کیسے بنتے ہیں تو میں سمجھاتا ہوں آپ کل جب جلوس نکلے گا تو جن صدوکیوں پہ جن رکشوں پہ جن ٹرکوں پہ جن بسوں میں اور جن کاروں میں تلاوت کی کیسٹیں چلیں گی قوالیوں کی کیسٹیں چلیں گی ناتوں کی کیسٹیں چلیں گی یا تقریروں کی کیسٹیں چلیں گی تو یہ جو گاڑیاں کل نظر آئیں گی ہمیں یہ اچانک آسمان سے اتر آئیں گی یا پہلے بھی یہاں چلتی ہیں انہی روڈوں پر یہ گاڑیاں پورا سال بھی چلتی ہیں یا اچانک آسمان سے اتر آتی ہیں میلاد کے لئے بولیے پہلے بھی چلتی ہیں تو سوال یہ ہے کہ صرف ایک دن کے لئے ان پر تلاوت چلتی ہے ناتیں چلتی ہیں اور پورا سال ان پر توافوں کے گانے کیوں چلتے ہیں میلاد کے دن رکشے والا پرک والا سوزوکی والا ناتیں لگا کے سن رہا ہے تلاوت لگا کے سن رہا ہے تقریریں لگا کے سن رہا ہے تو اسی رکشے اسی ٹریکٹر اسی ترالی اسی سوزوکی میں اسی بس میں اور اسی گوج میں پورا سال فلمیں چلتی ہیں اور توافوں کے گانے چلتے ہیں تو کیا ہمارا یہ عمل ثابت نہیں کر رہا کہ ہم صرف ایک دن کے لئے حضور کے بنتے ہیں اور باقی پورا سال ہم شیطان کے بنے رہتے ہیں یہ اپنے نفس کے بنے رہتے ہیں حضور آواز دے رہے ہیں اگر سنو تو آواز آ رہی ہے حضور کہ میرے امتی تو اس لئے خوش ہے کہ تجھے میں مل گیا اور بتاں میں ہمیشہ کے لئے تیرا بنا کے نہ بنا حضور ہمارے ہمیشہ کے لئے بنے کے نہیں بنے یہاں بھی ہمارے ہیں قبر میں بھی ہمارے ہیں ہاشر میں بھی ہمارے ہیں وہ تو ہمیشہ کے لئے ہمارے بنے نا تو ہمیں تو خوشی منانی چاہیے نا اس لئے کہ ہمیں حضور ہمیشہ کے لئے مل گئے تو مدینہ سے عباد آ رہی ہے میرے امتی یہ تیری خوشی ہے تو منا رہا ہے کہ تجھے میں ہمیشہ کے لئے ملا مگر میری خوشی اس دن ہوگی کہ جس دن تو ہمیشہ کے لئے میرا ہو جائے گا ابھی تو صرف ایک دن کے لئے تو میرا بنتا ہے باقی پورا سال تو شیطان کا بنا رہتا ہے تو نفس کا بنا رہتا ہے تو اپنی خواہشات کا بنا رہتا ہے ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا تو جب حضور ہمیشہ کے لئے ہمارے بنے تو ہم ہمیشہ کے لئے حضور کے کیوں نہیں بنتے ہیں جب یہ دن گزر جاتے ہیں پھر ہم حضور کے کیوں نہیں رہتے ہیں جب اڈوں اور ہوتلوں پہ تاش کھیلتے ہوئے ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں تو پھر حضور کے ہم کیوں نہیں رہتے ہیں جب ماں بہنیں بیٹھ گئیں ٹی وی پر ڈرامے دیکھتے ہوئے رب کے سجدے چھوڑ دیتے ہیں پھر حضور کی کیوں نہیں رہتے ہیں جب ماں کے دن اگر کرکٹ میچ آ جائے ٹی وی پر تو ہمارے جوان جب ماں چھوڑ دیتے ہیں کرکٹ میچ نہیں چھوڑتے ہیں پھر حضور کے کیوں نہیں رہتے ہیں گھر میں مرنا ہو جائے تو قرآن کے ختم کرواتے ہیں شادیوں تو ڈیک لگا کر تواف ہوں کے اور گلوکاراؤں کے گانے چلاتے ہیں اور ہم مرنے پر حضور کے ہیں شادی پر حضور کے کیوں نہیں رہتے ہیں ان دنوں میں صرف یہ نہ دیکھو کہ ہماری خوشی کس جائے میں ہے یہ دیکھو کہ رسول کس جائے سے خوش ہوتے ہیں ہم نے اپنے آنکھا کو بھی تو خوش کرنا ہے اب دیکھئے گلیاں سجی رہی ہیں راستے صاف ہیں سڑکیں صاف ہیں چوک صاف ہیں نالیہ صاف ہیں کیوں کہ کل یہاں سے جلوس گزرنا ہے مگر جلوس کس کا گزرنا ہے ہمارا گزرنا ہے خود ہم نے گزرنا ہے آنکھ آواز دے رہے ہیں کہ جہاں سے تُو نے گزرنا ہے وہاں سے تُو نے صفائی کر لی ہے اوہ میرے امتی جہاں سے تُو نے گزرنا ہے وہاں تو تُو نے صفائی کر لی ہے اور پچاس سال کا ہو گیا تُو ساٹھ سال کا ہو گیا اور ساٹھ سال کی ہو گئی تُو نے ابھی وہ دل صاف نہیں کیا جہاں میں نے ٹھہرنا ہے تیرے بال سفید ہو گئے تُو نے ابھی تک وہ آنکھیں پاک نہیں کی جہاں سے میں نے گزرنا ہے تو کتنے لوگ ہیں اندر بیچ راغاں کیے ہوئے ہیں کتنے لوگ میں یہاں اکثر لوگ دیکھ رہا ہوں کہ ننگے سر آئے بیٹھے اور مجھے بتا رہے تھے کہ پندرہ سال سے یہ جلسہ ہو رہا ہے پندرہ سال سے اور اکثر لوگ ننگے سر کیوں آئے بیٹھے ہیں گمانے غالب یہ ہے کہ اکثر لوگ عشاء پڑھ کے نہیں آئے اور جب عشاء پڑھ کے نہیں آئے تو پھر یہ بھی گمانے غالب ہے کہ وہ وضو کر کے بھی نہیں آئے ہوئے کیونکہ اگر انہوں نے عشاء پڑھی ہوتی تو وضو کیا ہوتا اور وضو کیا ہوتا اور نماز پڑھی ہوتی تو سر پہ کوئی کپڑا ٹوپی کوئی شہدو ہوتی ہے سر پہ اور پھر اسی لباس میں حضور کی مجلس میں آ جاتا مگر چونکہ نماز نہیں پڑھی اور نماز وضو کے بغیر نہیں ہوتی تو وضو بھی نہیں کیا تو گھر سے اٹھے اور اسی طرح آ گئے کہ جس طرح کسی ولیمے میں چلے جاتے کسی شادی حال میں چلے جاتے نہ وضو کی ضرورت نہ مسواق کی ضرورت نہ خوشبو کی ضرورت نہ اسلامی لباس کی ضرورت محسوس ہی نہیں کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں یہ سمجھئے کہ ان مجلسوں میں آنے کے بھی کچھ آداب ہیں ہر ڈپارٹمنٹ میں ہر فیلڈ میں ان کی اپنی الگ یونی فارم ہوتی ہے ہر سکول والوں کی اپنی الگ یونی فارم اور وردی ہوتی ہے اور جب آپ بچے داخل کرواتے ہیں تو وہ دے دیتے ہیں ایک پراسپیکٹس دے دیتے ہیں کانمچا زابطہ اخلاق کہ بچے کی وردی اس رنگ کی ہونی چاہیے اور پھر بیج بھی ہونا چاہیے پھر کیب بھی ہونی چاہیے پھر جس رنگ کے شوز ہوں اسی رنگ کی جرابے ہونی چاہیے پھر ٹائی بھی ہونی چاہیے جو انگلیش میڈیم سکول ہے وہاں کی وردی مقرر ہے اور وہ جب ہمیں پراسپیکٹس دیتے ہیں تو پھر ہم سب کچھ اس کے مطابق خریدتے ہیں اور وہاں کوئی نہیں کہتا کہ سکول میں آکے بچے نے پڑنا ہے یا ٹائی نے پڑنا ہے جرابے کسی بھی رنگ کی ہو سکتی ہیں جس رنگ کے جوتے ہو اسی رنگ کی جرابیں کیوں ہونی چاہیے کیا جرابوں نے پڑنا ہے یا بچے نے پڑنا ہے انگریزوں والی ٹائی کیوں ہونی چاہیے کیا ضروری ہے مگر وہاں وہ ایک سوٹ کہتے ہیں ہم دو دو تین تین بچوں کے لیے خرید لیتے ہیں کیونکہ دنیا کی اہمیت ہے نظر میں دنیاوی تعلیم کی اہمیت ہے نظر میں لیکن اگر کوئی مولانا صاحب کہہ دے کہ سر ڈھانپ کے آیا کرو دینی محفلوں میں یا سر ڈھانپ کے نماغ پڑھ لیا کرو تو کچھ لبرل قسم کے لوگ کہتے ہیں علماء سخت ہی کرتے ہیں چاہیے انگریز کی ٹائی میں سخت ہی نہیں تھی انگریز کی کیپ میں سخت ہی نہیں تھی بچے کو انگریز کا لباس تو نے پیناتی اس میں سخت ہی نہیں تھی اور وہ توپری اور پگڑی جو سر پہ رکھنا مدینے والے کی سنت ہیں وہ تجھے سخت ہی لگ رہی ہے اگر یہ سخت ہی لگ رہی ہے تجھے تو اس ہی میں مجھے تیری بدبخت ہی لگ رہی ہے اس کا مطلب تیری نظر میں تاج دارے کائنات کی یونی فارم کی کوئی امیت نہیں ہم مسلمان ہیں ہماری الگ ایڈنٹی ہے اسلام ایک ایڈنٹیٹی الگ ہے ہندووں کی الگ پہچانا ہے سکھوں کی الگ پہچانا ہے عیسائیوں کی الگ پہچانا ہے یہودیوں کی الگ پہچانا ہے میں یورپ کے دورے پہ جب جاتا رہا ہوں تو میں دیکھتا تھا وہاں چالیس چالیس سال سے سکھ رہتے ہیں ہندو رہتے ہیں انگریزوں کے محول میں رہتے ہیں مگر انہوں نے اپنی رہ کر وہاں مذہبی علامتیں نہیں چھوڑی ہندووں کی مذہبی علامت ہے کہ وہ کشکہ لگاتے ہیں گلے میں زنار پہنتے ہیں وہ وہاں بھی پہن رہے ہیں سکھوں کی علامت ہے وہ خاص سٹائل کی پگڑی بانتے ہیں اور بال کسی طرف سے بھی نہیں کٹتے ہیں تو خاص وضع کی اگداری رکھتے ہیں وہ ان کا مذہبی شیار انہوں نے وہاں اس محول میں بھی اسے نہیں بدلا یہودی اپنے سر پہ نا مذہبی علامت ہے ان کی سمبل وہ چھوٹی پہ چھوٹی سی ٹوپی رکھتے ہیں وہ یہودی پہچان لیے جاتے ہیں کہ یہ یہودی ہے وہ ان کی مذہبی علامت ٹائی عیسائیوں کی مذہبی علامت جو ہمارے ہاں بابوں کا فیشن بنی ہوئی ہے نا یہ عیسائیوں کی مذہبی علامت کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ عیسی علیہ السلام کو ہینگ کیا گیا تفہنسی دی گئی تھی تو وہ اس رسی کا تصور کر کے ان کا عقیدہ ہمارا تو عقیدہ ہے قرآن میں کہ اللہ نے عیسی علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا تھا مگر عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسی علیہ السلام کو فانسی دی گئی تھی گلے میں رسی ڈال کے تو انہوں نے ٹائی جس کو کہتے ہیں نا یہ اس کی علامت ہے رسی کی علامت ایک رسی سی گلے میں لٹکا لی انہوں نے یہ اڑکی مذہبی علامت اور پھر جو ٹائی ہے اس کو جب گرہ لگاتے ہیں نا اس کو گانٹ دیتے ہیں گڑ مارتے ہیں اس کو تو اس کو عام طریقے سے گرہ نہیں لگائی جاتی ہے اس کے لیے خاص پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے خاص انداز سے اس کو گرہ لگاتے ہیں اور جب گرہ لگاتے ہیں تو جو ٹائی ہوتی ہے اس کا ٹرائنگل بنتا ہے تین کونے اس کے نکل جاتے ہیں یہ ٹرائنگل کیا ہیں یہ ان کی ٹرینیٹی کا تصور ہے عقیدہ تسلیس کہ وہ تین خداوں کے قائل یہ ان کی مذہبی علامت جو ان کی مذہبی علامت ہے کافروں کی وہ ہمارے ہاں ہمارا فیشن بنی ہوئی ہے حضور کے دل پہ کیا بیٹھ رہی ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے عبداللہ بن عامر وہ حضور کی بارگاہ میں آئے تو انہوں نے اس رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے جس رنگ کے کپڑے اس دور میں کافر پہنتے تھے باقی پورا لباس ان کا اسلامی تھا اسلام کے مطابق سلہ ہوا اسلام کے مطابق جسم ڈھکا ہوا اسلام کے مطابق مگر صرف رنگ ملتا تھا کافروں کے ساتھ زافرانی رنگ کے کپڑے اس دور میں کافر پہنتے تھے جب وہ حضور کے صحابی آئے نہ حضور کے سامنے تاجدار کائنات کے چہرے کا رنگ بدل گیا غصتے کے ساتھ امام علمیہ نے فرمایا ان حاضحی من صحاب الكفار فرمایا اتاڑ یہ کپڑے میرا غلام ہو کر کافروں والا رنگ پہنائے محمد عربی کی غیرت ان کی حمیقیت یہ گوارہ نہیں کرتی کہ ان کا غلام اس رنگ کے کپڑے بھی پہنے جس رنگ کے کپڑے کافر پہنتے ہیں اس کو کہتے ہیں اتشبف الاسلام کہ کافر قوموں کی نقل کرنا ان کی کافی کرنا اسلام میں منع ہے تو تاجدار کائنات کے غلاموں جو رسول یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ ان کے امتی کافروں والے رنگ والے کپڑے پہنے آج اس نبی کے دل پہ کیا بیٹ رہی ہوگی جبکہ ہماری صورتیں ہی کافروں سے ملتی ہیں رسول سے نہیں ملتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا لباس کافروں سے ملتا ہے حضور سے نہیں ملتا ہے حضور کی شریعت کے مطابق نہیں ہماری بہت بیٹیوں کے کپڑے اور لباس تمہیں خوں سے ملتا ہے تاجدار کائنات کی شریعت سے نہیں ملتا ہے حضور کے دل پہ کیا بیٹ رہی ہوگی امام الربیہ نے فرمایا یہ کافروں والے کپڑے اتار دیں انہوں نے عرض کیا رسول اللہ یہ رنگ کچھا ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں کپڑے اتار کے رنگ اتار دیتا ہوں پھر پہن لوں رنگ اتر جائے گا نا رنگ کی مسئلہ ہے رنگ اتر جائے گا امام الربیہ اتنے جلال میں تھے آقا نے فرمایا اتار ضرور مگر اتار کے رنگ نہیں اتارنا انہیں آنگ لگا دیں ہماری مجارٹی اکثریت کس راستے پہ چل رہی ہے امام الربیہ کے علاموں اپنی صورتیں حضور کی صورت سے ملا ہو اپنا لباس حضور کی شریعت سے ملا ہو اپنے گھر کا محول اور شادیوں کے رسم و روان تانچ دار کائنات کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق کرو تب حضور کچھ ہوگے اللہ رب العزت کو کتنا پیار آتا ہے کہ جو فیرون تھا اس نے خدا ہی کا اعلان کر رکھا تھا کہ میں خدا ہوں اور بہت سے لوگ اسے خدا مانتے تھے اور سجدہ کرتے ایک بندہ تھا جو کافر تھا اور اس کو خدا مانتا تھا دوسرے لوگوں کی طرح لیکن وہ نقال بہت تھا نقلیں اتارتا تھا ہر ایک کی نقل اتار لیتا تھا تو قوم کے لڑکوں نے اسے کہا لوگوں نے کہا کہ ہر ایک کی نقل اتارتا ہے تو کبھی موسیٰ علیہ السلام کی نقل بھی اتار اس نے کہا کہ پھر اس کے لئے تھوڑا سا انتظار کرو میں ان کی طرح داڑی رکھ لوں اور ظلفے رکھ لوں اور جبا کپڑے ان کی طرح اس نے تیار کروائے ظلفے بڑھا لیں داڑی رکھ لیں اس نے اسائے موسوی مشہور ہے وہ ڈنڈا ہاتھ میں رکھتے تھے موسیٰ علیہ السلام اس نے وہ ایک ڈنڈا سا بھی بنوا لیا جب ساری تیاری کر چکا اور پورا حلیہ بنا چکا اب کہا لوگوں کوئی کچھا کرو میں موسیٰ علیہ السلام کی نقل اتارتا ہوں بجمہ لگا ہے اور وہ اونچی جگہ پہ کھڑا ہو کے نا موسیٰ علیہ السلام کی نقلیں اتارنے لگ گئے وہ نقلیں اتار رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے آواز دی جبریل دیکھ نیچے کیا ہو رہا ہے عرض کی مولا کافر ہے پھر ان کو خدا ماننے والے موسیٰ علیہ السلام کی نقل اتار رہا ہے فرمائے جبریل گواہ بن جاؤ مجھے اپنی عزت کی قسم جب فیرون اور اس کی پوری قوم کو میں دریا میں غرق کروں گا اس بندے کو میں ڈوبنے نہیں دوں گا اسے غرق نہیں ہونے دوں گا کیوں کہ اس کے جسم پر میرے نبی کی عدا اتر چکی ہے وہ تو کافر ہے اندر سے کافر ہے صرف نقل اتار رہا ہے مگر اللہ کی محبت دیکھو اپنے بندوں کے ساتھ اپنے انبیاء کے ساتھ کہا کہ اس کے جسم پر میرے نبی جیسا لباس اتر چکا ہے اس کے جسم پر میرے نبی کی عدایں اتر چکی ہیں سارے ڈوبیں گے میں اسے ڈوبنے نہیں دوں گا تو تائیدار کائنات کے علاموں وہ تو موسیٰ علیہ السلام کی نقل اتار رہا تھا اور اندر کافر تھا الحمدللہ ہم مومن پیدا ہوئے ہیں ہم مسلمان ہیں اگر ہمارے دل میں ہو محبت مصطفیٰ اور تن پہ ہو سنت مصطفیٰ تو اللہ کی کتنی رضائیں ہوں گی پھر دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو غرق کر سکتی ہے کوئی آندی انہیں اڑا سکتی ہے کوئی زلدلہ انہیں دبا سکتا ہے کوئی بجلی انہیں جلا سکتی ہے مگر یہ ہے کہ ہمیں چوری کھانے والے مجنوب اور اسلام خون مانگتا ہے تو حضور کیسے خوش ہوتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ خوش ہوتے ہیں کہ امتی اندر سے باہر تک حضور کا بن جا ہے امام اللہ بیاء کے غلاموں جو الفاظ میں نے تلاوت کیے ان میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَذْكُرُوا عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ اللَّكُمْ تُفْلِحُونَ کہ میری نعمتوں کا ذکر کیا کرو میرے بندوں میری نعمتوں کو یاد رکھا کرو ان کا ذکر کیا کرو فائدہ کیا ہوگا کہ اگر تم نے نعمتیں یاد رکھیں تم ایسے راستے پہ چل پڑھو گے کہ تمہارے دونوں جہان سمر جائیں گے اب رزق بھی نعمت ہے اچھا لباس بھی اللہ کی نعمت ہے کوٹھیاں، بنگلیں، کاریں، زمینے، کاروبار، جائیں داد، پوسٹ، اودہ، منصب یہ سب اللہ کی نعمت ہے اگر جائز طریقے سے اللہ حرماتا ہے میری نعمتوں کا ذکر کرو اگر آپ تصور کریں تو ہم رات، دن انہی چیزوں کا تو ذکر کرتے رہتے ہیں کوئی اپنے پلانٹوں کی بات کرتا ہے کوئی اپنی مہنگی کار کی بات کرتا ہے کوئی اپنی کوٹھیوں کی بات کرتا ہے کوئی اپنے کاروبار کی بات کرتا ہے شادیوں پہ اور بات ہی کوئی نہیں ہوتی مرنے پہ برادری کٹھی ہو تو اور بات ہی کوئی نہیں ہوتی ہر کوئی بتا رہا ہوتا ہے میرے پاس اتنی کوٹھی یہاں، اتنے پلانٹ ہیں اتنے سوٹ ہیں میرے پاس عورتیں عورتوں کو سوٹ بتا رہی ہوتی ہیں زیور دکھا رہی ہوتی ہیں تو یہ سب نعمتوں کی ذکر ہو رہا ہے نا شادیوں پہ عورتیں جاتی ہیں اور خامد خود کہتے ہیں برادری نکٹھا ہونا ہے جتنا زیور ہے سارا پہن کے جاؤ سارا زیور پہن کے جاؤ کیوں برادری نکٹھے ہونا ہے غریب بھی تو آئے ہو گئے نا برادری کے لوگ تاکہ وہ نیچے نظر آئے تو سب سے اچھی نظر آئے یہ خامد کی بھی سوچ بیوی کی بھی سوچ یہی سباب ہے انگلی ایک عورت مگر انگوٹی کے دو دو چڑھا رہی گردن ایک ہے اسی گردن میں سونے کے ہار بھی ہیں اور لوکٹ بھی ہیں اور ست لڑے ہار بھی ہیں اب اللہ نے گردن جو ایک بنا دی چار گردنیں ہوتی تو چاروں میں الگ الگ ہوتی ہیں اب ایک گردن میں تین تین ہار ڈالے ہوئے پہلے یہ وقت تھا کہ ایک ہی سوٹ میں تینوں دن بھگت جاتے تھے رسم مائوں میں بھی شامل ہو جاتے تھے مہندی کے رسم میں بھی اگلے دن بارات میں بھی اسی سوٹ میں پھر ولی میں بھی اسی سوٹ میں اب یہ ہے کہ تین دنوں کے لیے الگ الگ سوٹ بنا رکھے ہیں میاں نے بھی بیوی نے بھی اور شادی پر ہر کوئی دوسرے کو نیچہ دکھانے کی فکر میں عورتیں عورتوں کو نیچے دکھانا چاہتے ہیں مرد مردوں کو نیچے دکھانا چاہتے ہیں امام الانبیاء کے علاموں صوفیاء فرماتے ہیں جو کپڑے اور زیور پہن کر یہ سمجھے نہ کہ میں اونچا لگ رہا ہوں یا اونچی لگ رہی ہوں حقیقت میں وہ گھٹیا لگ رہی ہوتی ہے گھٹیا لگ رہا ہوتی ہے کیونکہ یہ سوچ بہت گچیا ہے امام الانبیاء نے فرمایا حضور کی حدیث ہے من لبسا من لبسا شورتا لبسا اللہ صوب الزل یوم القیام حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کپڑے اس نیت سے پہنے کہ باقی سارے نیچے لگیں اور میں سب سے اونچے لگوں زیور اس نیت سے پہنا کہ باقی سب غریب لگیں اور میں سب سے امیر لگوں من لبسا صوبہ شورتا لبسا اللہ صوب الزل یوم القیام جس نے شورت کے لیے لباس پہنا دوسروں کو نیچے دکھانے کے لیے پہنا تمہارے میں رسول فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ رب العزت ساری دنیا کے سامنے اسے زلت کا لباس پہنا کر جہنم پھینک دے گا اللہ فرما رہا ہے کہ میری نعمتوں کا ذکر کرو تو لباس بھی تو نعمت زیور بھی تو نعمت اگر جائز طریقے سے بنے پلانٹ منگلے کوٹی یا نعمت اور ہمارے ہاں یہی تو ذکر ہوتا ہے تو کیا اللہ کے اس حکم پر عمل ہو رہا ہے اللہ جو حکم دے رہا ہے میری نعمتوں کا ذکر کرو تو ساری دنیا کر تو رہی ہے مگر اللہ کے اس حکم پر عمل نہیں ہو رہا کیوں اس لیے کہ کر رہی ہے مگر نیت ٹھیک نہیں انٹینشن صحیح ہو تو شریعت کا حکم بدل جاتا ہے تو ہم ان چیزوں کا ذکر کرتے ہیں مگر کرتے ہیں فخرن اور وہ حکم دیتا ہے کہ ذکر کرو مگر کرو شکرن ان چیزوں کا ذکر کرو فخر سے نہ کرو میرے شکر کے ساتھ کرو اور دنیا کو بتاؤں کہ تمہیں یہ نعمتیں دی کس نے ہے لیکن ایمان سے بتائیں ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے نیت ٹھیک کرنا ضروری ہے تو پھر لوگوں کو بتاؤں کہ ہم جب اس دنیا میں آئے تھے ہمارے تو تن پہ بھی کپڑے نہیں تھے یہ بھی کتنا فضل ہے ہم پر تیرا رب کریم کہ برہنہ پیدا ہوئے ملبوس دفنائے گئے یہ بھی اس کا فضل ہے پیدا ہوئے تو ننگے تھے اور جب دنیا سے دگئے تو نئے کپڑوں میں تھے نیا کفن پہنا ہوا تھا تو دنیا کو بتاؤں جب میں آیا تھا میرے تو تن پہ کپڑے بھی نہیں آج میرے جو دس دس سوت لٹکے ہیں علماریوں میں یہ میرا کمال نہیں میرے رب کی عطا ہے اگر نعمت کا ذکر ہو اور ساتھ دینے والے کا بھی ذکر ہو کہ میرا کمال نہیں اس کی عطا ہے تو پھر امام الانبیاء کے علاموں ذکر کرنا بھی عبادت بن جاتی ہے حضور غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اللہ رب العزت نے قوت بیان دی تھی اور زبان میں گلے میں اتنا سوز اور درد بھر دیا تھا اللہ نے کہ آپ کے بیٹے حضرت شیخ عبد الرزاق فرماتے ہیں رحمت اللہ تعالیٰ نے کہ اببا جی جب خطاب فرماتے تو ساٹھ ہزار کا مجمع ہوتا ساٹھ ستر ہزار کا مجمع ہوتا مگر زبان میں اللہ نے یہ تاثیر رکھ دی تھی قوت بیان ایسی دی تھی کہ جب مجلس ختم ہوتی تو کئی کئی جنازے اٹھ جاتے تھے کوئی بہوش ہو جاتا کوئی کپڑے پھار دیتا کوئی مری جاتا جان نکل جاتا اس طرح اللہ رب العزت کی خشیت پیدا کرتے لوگوں تو یہ قوت بیان بھی اللہ رب العزت کی نعمت ہوتی مگر اس نعمت کا ذکر غوث آدم کیسے کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے آپ کی مناجات پڑھئے دو فجر کے وقت اپنے رب سے باتیں کرتے تھے اس میں عرض کرتے میرے رب جب میں پیدا ہوا میں گونگا تھا تو نے مجھے بولنا سکھایا غوث آدم عرض کر رہے ہیں میرے رب جب میں پیدا ہوا میں گونگا تھا تو نے مجھے بولنا سکھایا اب اگلی بات سننا ساتھ عرض کرتے میرے رب اب جب تک یہ زبان تیرے لیے بولے تیرے حق میں بولے تب تک تو اسے بولتا رکھنا اور جس دن تیرے لیے بولنا چھوڑ دے مجھے پھر گونگا کر دینا ہم ایسی دعا مانگ سکتے کہ مولا یہ جو تو نے رزق دیا اگر تیرے راستے میں خرچ ہوتا رہے تو پھر تو مجھے دیتے رہنا اور اگر تیری مخالفت میں ہو تو پھر مجھے کنگال کر دینا کبھی دعا مانگی ہماری تو جرت و جسارت اس حد تک بڑھ چکی کہ اسی کی دی ہوئی نعمتوں سے اسی کی نافرمن کرتے ہیں یہ ہاتھ اس نے دیئے ہیں ان سے وہ چیزیں پگڑتے ہیں جن کا پگڑنا اللہ نے حرم کرانے دی تو یہ دیا اس میں ہے مگر اسی کی مخالفت میں استعمال ہو رہا ہے آنکھیں اس نے دی ہیں اور ان چیزوں کو دیکھ رہی ہیں جنہیں دیکھنا اللہ رسول نے حرم کر دیا عطا اس کی ہے اور اسی کی مخالفت میں استعمال ہو رہی ہے مال دولت رزق اس نے دیا ہے مگر شیطانی کاموں میں خرچ ہو رہا ہے بیٹوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو کئی توافے مگوالے تھے ناچنے والیاں ان پہ پیسے واردنے لگ جاتے ہیں دیا خدا نے مگر اس کی نافرمانی میں خرچ ہو رہا ہے یہ پاؤں اللہ نے دیئے تھے کہ چل کے جانا مسجدوں کی طرف یا اچھی محفلوں کی طرف ہم زندگی بار چل کر گئے بغیرتی کے اٹھوں کی طرف دیئے اللہ نے ہے مگر اسی کی مخالفت میں استعمال ہو رہا ہے تو ہم کس راستے پر چل رہے ہیں کہ جس نے نعمت دی اسی کی نعمتوں سے اسی کی نافرمانی ہو رہی ہے یہی ناشکری ہے اور شکر کی تعریف یہ ہے اور اللہ فرماتا ہے کہ اگر شکر کرو گے میرے بندوں تو پھر یہ ہے کہ میں نعمتیں گھٹنے نہیں دوں گا میں تمہاری نعمتیں بڑھاتے جاؤں گا لیکن شکر کا طریقہ کیا ہے شکر کی ڈیفینیشن اور تعریف یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے اس کی نافرمانی نہ کرو یہی شکر ہے جو شیعہ تمہیں رب نے دی ہے نا اس کی دی ہوئی شیعہ اس کی مخالفت میں استعمال نہ کرو یہ اس نعمت کا شکر ہے تو بتائیں ہم میں سے کتنے لوگ اس نعمت کا شکر ادا کر رہے ہیں جوان ہیں لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں ٹچ موبائل ہیں آتوں میں معلوم نہیں ان میں کیا کیا ریکارڈ کر رکھ اور یہ آنکھ گھر گھر لگی پوری دنیا کی بے حیائی موبائل میں ہے اور موبائل ہر جوان کی جیب میں پہلے جوان جاتے تھے نا سائنما حالوں میں بغیرتی کے اڈوں پہ اب خود سائنما اس کی جیب میں ہے اب پاب اور کلاب اس کی جیب میں ہے اب بغیرتی کے اڈے اس کی جیب میں ہے جو مرضی ہے ویب سائیٹ کھول لیں انگلیاں حرکت میں جگاتی ہیں جو مرضی ہے ان انگلیوں سے کھول لیں اوپن کریں اور دیکھتا جائے اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ یاسین میں اللہ فرماتا ہے آج ان انگلیوں سے کھولتا ہے نا نئی نئی ویب سائیٹ ہے تو کل میں تیرے مو پر مور لگا دوں گا اور تیرے ہاتھ پوچھو گا ان سے کیا کرتا رہا ہے اور تیرے ہاتھ مجھ سے بولیں گے سورہ یاسین پڑھو ترجمہ کے ساتھ بڑے بڑوں کی بولتی بند کر دیں گے لگامیں چڑھا دیں گے اور ان کے پاؤں ہم سے گفتگو کریں گے اللہ فرماتا ہے سورہ یاسین میں ان کے پاؤں بولیں گے بتائیں گے کہ ہمارے ساتھ کس میں غیرتی کے اڑے پر چل کے جائے کرتا تھا تو ہم وہ سارا منظر بھول چکے ان جلسوں کا یہ مقصد نہیں تھا امام علمیہ کے غلاموں کہ صرف آئے گھر سے نکلے ریفریشمنٹ کے لیے انٹرٹینمنٹ کے لیے بس کانوں کا چسکہ پورا کیا اور گھر چلے جائے نہ عشاء پڑھ کے آئے نہ فجر جا کے پڑھی ان جلسوں کا یہ مقصد نہیں تھا کہ ماں بہنے بیٹیاں آئیں اور مجلس میں چند گھنٹے بیٹھیں اور گھر جا کر پھر فجر چھوڑ دیں نہ فکر بدلے نہ کردار بدلے نہ لباس بدلے نہ گھر کا محول بدلے اور مجلس میں نعرے لگائیں کہ ہم تائیدار کائنات کی امتی ہیں اور غلام اسلام میں ایسی داندلی نہیں چلتی ہے امام الانبیاء نے فرمایا تھا ایک حدیث میں فرمایا تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنی اولاد اپنے ماں باپ اور سب سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کرو ایک حدیث حضورت اور دوسری حدیث بھی اسی عداز کی مگر اگلا مفہومہ اور ہے اگلی بات اور ہے حضورت فرمایا لَا يَوْمِنُوَحَدُكُمْ حَدْتَى يَقُونَ حَوَاؤُ تَبْ عَلْنِمَا جَتُبْهِ فرمایا میرا کلمہ پڑھنے والو تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے کب تک جب تک تمہاری طبیعت میری شریعت کے تابع نہ ہو جائے تو اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے کہ جب تک اپنی طبیعت چھوڑ کر میری شریعت پہ نہ چلو تو کتنے بوڑے ہیں جوان ہیں بزرگ ہیں بچے ہیں بوڑ بیٹیوں ہیں اور عورتیں جو طبیعت چھوڑ کر نبی کی شریعت پہ چلتی ہیں کتنی ہیں جو چل رہی ہیں تو حضور اس طرح نہیں خوش ہوتے ہیں دیکھو نا ہم نے کتنا کپڑا لگا دیتے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں بینر بنا کے جنڈے بنا کے بازاروں میں اور چوکوں میں اور سڑکوں میں یہ تو ہماری خوشی ہے کہ ہمیں حضور ملے ہوئے ہم خوشی بنا رہے ہیں کہ ہم نے لنکھوں نہیں کروڑوں میٹر کپڑا ہم نے بازاروں میں لگا دیا بینر بنا کے اور جنڈے بنا کے یہ ہماری خوشی ہے مگر آقا کیا فرما رہے ہیں حضور کی حدیثیں پڑھو وہ فرما رہے ہیں یہ اتنا کپڑا جو لگایا نا تو نے کروڑوں میٹر وہ یہ تیری خوشی ہے اگر جوان بیٹی اور بہو کو گھر سے نکالتے وقت صرف دو میٹر کپڑے کا دپٹہ کروا کے پردہ کروا دیتا تو وہ میری خوشی تھی بتائیے کہ کتنی عورتیں ہیں گھروں میں جو حضور کی شریعت کے مطابق پردہ کر کے نکلتے ہیں پردہ تو پھر بعد کی بات ہے کتنی عورتیں ہیں مائے بین بیٹیاں جو حضور کی شریعت کے مطابق کپڑے پہنتی ہیں امام علم بیعہ نے فرمایا تھا اس زمانے کی حضور نے پندرہ صدیہ پہلے خبر دی تھی یہ سننا میری ماں بین و بیٹی اور غور سے پہلے بھی شاید آپ نے میرے کلپ سنے ہو یا خطاب میں سنی ہو جی چیز ہے لیکن میں دورا رہا ہوں جو نہیں سن سکے وہ سنے یا بھول گئے پھر تازہ کر لے تانجدارِ انبیاء نے فرمایا کہ میری امت کے ایک وقت آنے والا ہے اور حضور نے صحابہ کو فرمایا تقیفہ بکم بات یہاں سے شروع کی حضور دی فرمایا اس وقت میری امت کا کیا حال ہو جائے گا عرض کی آنکہ کب فرمایا اذا فسکا فتیانوکم و تغانیساؤکم کہ ہوگی میری امت کی عورتیں مگر حال یہ ہو جائے گا میری امت کے جوان ہوگے مگر حال یہ ہو جائے گا کہ میری امت کے اکثر جوان فاسق ہو جائیں گے اور اکثر عورتیں شریعت کی ہر حد گدر جائیں گی پندرہ صدیہ پہلے جو حضور نے فرمایا تھا وہ آج اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں جوانوں کی مجارٹی اکثریت فاسق ہو چکی ہے رب اور رسول کی نافرمان ہو چکی ہے اور عورتیں عورتوں نے تو شریعت کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی عورتیں شریعت کی باقی ہو چکی ہیں عورتیں کیسے ہاتھ ساری ہاتھ گزر جاتی ہیں تاجدارِ انبیاء نے فرمایا میری امت پہ وقت آئے گا نساؤن کاسیاتن آریاتن ممیلاتن مائلاتن یہ جو میلاند کی رات ہے یہ حضور کا پیغام پہنچانے کی رات ہے امت تک یہ چسکوں کی رات نہیں تھی یہ گلوکاریوں کی رات نہیں تھی یہ تپوں کی رات نہیں تھی آج یہ رات ملی حضور کی امت کو مگر اکثر سٹیجوں پر صرف کانوں کا چسکہ پورا کر کے فارد کر دیا جائے گا قوم کا یعنی جو واز کہنے والے ہیں وہ بھی مجرم ہیں کہ وہ قوم کا ذوق دیکھتے رہے قوم کا چسکہ دیکھتے رہے اور آقا کی لٹی ہوئی امت کی ضرورت نہیں دیکھی انہوں نے وہ اسی پہ ریجتے رہے کہ بینر بڑھ رہے ہر سال جنڈے بڑھ رہے چراغاں بڑھ رہا ہے وہ اس آسپیکٹ پہ نظر رکھے ہوئے تھے کہ دیکھو چراغاں بڑھ رہا ہے جنڈے بڑھ رہے اور بینر بڑھ رہے اس پہ خوش ہوتے رہے مگر ادھر نہیں دیکھا انہوں نے کہ ہر سال اگر بینر جنڈے چراغاں بڑھ رہا ہے تو ہر سال ہماری بڑھ بیٹیوں کے جسم کے کپڑے گھٹ کیوں رہے ادھر کپڑے گھٹتے گئے پہلے چادریں ہوتی تھی سروں ڈیلے ڈیلے کپڑے ہوتے تھے عورتوں کے وہ چادروں کا دور ختم ہو گیا اور کریب کے پتلے دپٹے آگئے کہ اندر سے بال بھی نظر آنے لگے کلپ بھی نظر آنے لگے بین والے کرتے پہنتی تھی عورتیں بین ختم ہو گئے جب ٹی وی کا ماحول گھروں میں آ پہنچا شریف گھرانوں کی بہو بیٹیوں نے جب فلم دیکھی دراما دیکھا انہوں نے کہا یہ بھی تو عورتیں جن کے بال کٹے ہیں یہ بھی تو عورتیں جن کا آدھا ننگا جسم ہے تو خربوزے کو دیکھ کر خربوزے نے رنگ پھکڑا ایسے ایسے خاندان کہ جن کی بہو بیٹیوں کے پاؤں کی پشت پر بھی غیر کی کبھی نظر نہیں پڑی تھی آج آدھے ننگے جسم لے کر بازاروں میں پھر رہی ہیں امام الانبیاء کے غلاموں زمانہ یوں رنگ بدلتا ہے کروٹیں بدلتا کہ میں نام نہیں لیتا اس وقت آپ کے پڑوس میں ایک بہو توجہ خاندان گزر ہے سیاسی خاندان اس کی تاریخ میں پڑھ رہا تھا کہ جب اس کی بہو بیٹیوں نے گھر سے نکلنا ہوتا کسی شادی پہ جانا ہوتا اپنی برادری کے آن تو رات کو نکلتی تھی دن کو نکلنا منع تھا عورتوں کے لیے دن کو نہیں نکل سکتی تھی رات کو نکلتی تھی اور رات کو کیسے نکلتی تھی پہلے نوکر بیجے جاتے بازار میں جہاں جہاں سے گزر کے جانا ہوتا کہ جہاں جہاں لائٹیں ہیں سب بند کر دو جہاں جہاں بلب ہیں سب بجا دو اور جہاں جہاں مرد کھڑے ہیں بازار میں اور گلیوں ہیں سب ہٹا دو یہ آندر ایک آنڈ میرے پاس پوری کتاب موجود تھا اس خاندان کی غیرت کا حال یہ تھا اور پھر یہ ایک گروپ آتا اور بلب بند کرواتا اور مرد ہٹا دیتا کہ اس خاندان کی عورتیں نکلنے لگیں گھر سے پھر اچانک نہیں آتی تھی پھر ایک اور گروپ آتا جو جائزہ لیتا کہ جو حکم دیا تھا واقعی بندے گھر چلے گئے مرد ہٹ گئے لائٹیں بجھ گئیں ہیں اور پھر بھی اگر کوئی مرد نظر آتا تو کوڑوں اور ڈنڈوں کے ساتھ اس کی پشت کو لال کر کے رکھ دیتے مکمل طور پر صفائی کرانے کے بعد ان کی بہو بیٹیاں گھروں سے نکلتی تھیں اس وقت ان کی غیرت کا حال یہ تھا آج وہ اگر زندہ ہوتا تو شاید غیرت سے مر جاتا آج اسی خاندان کی آگے پوتیوں کی تصویریں چوکوں میں لگی ہوئی ہیں اور جس کی بیٹیاں یوں نکلتی تھیں آج اس کی پوتیوں کی تصویریں سروں پہ دپٹے نہیں اور چوکوں میں لگی ہیں جب قومیں بغیرت بنتی ہیں تو پھر یوں اس دلدل میں پھنس جاتی ہیں حیرانہ ہو بدل کو میرے چور دیکھ کر ان رفعتوں کو دیکھ جہاں سے گرہ ہوں میں ہمارے اتنے پرزے اور ٹکڑے کیوں ہو چکے ہم چور چور ہو گئے کیونکہ جو شاید جتنی بلندی سے گرتی ہے نا اتنی زیادہ ٹکڑے ہو جاتی ہیں ہم بڑی بلندیوں سے گر گئے وہ ایک بزرگ نے مجھے سرایا تھا جنگ کے علاقے میں جب میں یہ باتیں کر رہا تھا تو کہنے لگے او وقت آسا تے شاہیا ہن کئی نگری دے سردار آسے او وقت آسا تے شاہیا ہن کئی نگری دے سردار آسے آکے ہار کوئی ہاتھ چومیندہ ہاں سنگتا دی مگر کتا رہا سے کئی بلبل نغمے گاندے ہن باغا دی مست بہا رہا سے آج منکہ منکہ تھی گئے ہاں کل یار دے گلد ہار آسے کل جن کی زیارت کے لیے آسمان سے فرشتے اترتے تھے جن کی پاکیزگی کی فرشتے قسمیں کھاتے تھے آج ان کی نسلیں آدھے ننگے جسم لے کر بازاروں میں اتر آئی ہیں حضور کے دل پہ کیا بیتری ہوگی امام العبیاء کے غلاموں میرے آقا نے صحابی کہتے ہیں ایک غزوے میں جنگ میں جب کافروں کی عورتیں بھی قیدی بن گئیں اور کافر سارے مار دیئے گئے اور کچھ باگ گئے ان میں حاتم تائی کی بیٹی بھی آئی تھی وہ جب عورتیں قیدی بنا کے حضور کے سامنے لائے نہ تو حاتم تائی کی بیٹی کے سار کی چادر کہیں گر گئی تھی دھکم پیل میں اس شور ہنگامے میں نہ چادر کہیں گر گئی تھی صحابہ کہتے ہیں کہ جب اس پر حضور کی نظر پڑی اللہ کا حبیب دوڑ پڑا اس کی طرف اور امام العبیاء نے اپنی کالی کملی جس کی عظمت کی فرشتے قسمیں کھاتے تھے وہ اپنے کاندے سے اتاری کافر کی بیٹی کے سر پہ ڈالتی فرمایا میری بیٹی آپنا سار اور جسم ڈامپ لو اس بچی کی چیخ لکھ لی ہے حاتم تائی کی بیٹی کہنے لگی محمد عربی یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی اتنی محبت سے آج تک میرے سر پہ چادر میرے سگے باپ نے نہیں رکھی آپ دشمن ہو کے میرا سر ڈامپ رہے امام العبیاء مسکرائے فرمایا بیٹی تو ابھی محمد عربی کی شریعت کو نہیں جانتی سن میری تعلیم یہ ہے کہ بیٹی کافر کیوں پھر بھی بیٹی ہوتی ہے میری ماں و بہن و بیٹی ہو جس رسول نے کافر کی بیٹی کا ننگہ سر دیکھا تھا دل اتنا تڑپا تھا کہ اپنی کملی اس کے سر پہ ڈال دی تھی آج اس نبی کا کلمہ پڑھنے والیوں نے اپنے سر تو کیا آدھے جسم ننگے کر لیے اور باداروں میں اتر آئیں رسول کے دل پہ کیا بیٹھ رہی ہوگی دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آنگ لگ گئی گھر کے چراغ سے تو کس راستے پہ جا رہے ہیں امام النبیہ نے فرمایا میری امت پہ وقت آئے گا ہوں گی میری امت کی عورتیں مگر کپڑے پین کر بھی ننگی پھر رہی ہوں گی پوری حدیث پڑھ رہا ہوں پوری حدیث مطن کے ساتھ پڑھ رہا ہوں پندرہ سدھیاں پہلے حضور نے فرمایا تھا میری امت پہ ایک وقت آ جائے گا عورتیں کپڑے پین کر بھی ننگی ہوں گی اور ہم اسی زمانے سے گزر رہے ہیں جس کی حضور نے خبر دی تھی تو اس حدیث کی شرح میں شرح حدیث نے لکھا ہے علمان شارہین نے کہ شریعت کی نظر میں عورت کپڑے پین کر برہن اور ننگی کیسے ہوتی ہے نمبر ایک اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا عورتیں شانٹ ڈریس پینے گی کہ جسم کے کچھ حصے پہ تو کپڑا ہوگا کچھ حصہ ننگا ہوگا پہلے عورتیں پورے بازو پہنتی تھی اور لمبے بازو ہوتے تھے ہاتھ بھی اس میں چھپے ہوئے ہوتے تھے پھر جب ٹی وی کی ٹی وی ہو گئی اور ماحول بگڑا گار میں تو پھر نقل کرتے کرتے پھر بازو ختم ہوتے گئے اور اب کاندوں تک کئی عورتیں ننگی ہوتی ہیں شادیوں پر اور بازاروں میں پہلے ڈھیلے ڈالے کپڑے ہوتے تھے پھر یہ چاک اونچے ہونے لگ گئے فلموں کو دیکھا ڈراموں کو دیکھا توافوں کو دیکھا شریف زادیوں نے بھی وہی دیزائن اپنایا اور چاک اونچے کیا کہ پیٹ نظر آنے لگ یہ ماحول فلموں سے آیا یہ بھلوال میں سرگودہ کے قریب میں خطاب کے لیے گیا ایک درزی مجھے ملا جو توبہ کر چکا تھا دعوت اسلامی میں آ چکا تھا داڑی رکھ لی اس نے پگڑی باندھ لی وہ مجھ بتانے لگا جب میں درزی تھا ایک بہت بڑے امیر بندے کی جوان بیٹی میرے پاس آئی مجھے کہنے لگی کہ میرے ساتھ فلم دیکھنے چلو گے میں تمہیں نہ فلم دکھاتی ہوں اس انمہال میں خرچہ میرا ہوگا میں حیران ہوگا میں نے کہا کہ تو مجھے کیوں فلم دکھانا چاہتی ہے کوئی تعارف نہیں اس سے پہلے کوئی ملکانت نہیں ہوئی کیوں دکھانا اس نے کہا کہ اس فلم میں وہ جو ہیروین ہیں ناچھنے والی اس نے جس ڈیزائن کے کپڑے پر نیا اسی ڈیزائن کا تو نے مجھے سوٹ سلائی کر کے دینا تو جب تک نہیں دیکھے گا تو کیسے پتہ چلے گا ڈیزائن کیا ہے وہ کہتا ہے اس وقت میں بھی لوفر تھا لفنگا تھا میں نے کہا یہ تو مہد ہو گئی ٹکٹ بھی اس کا خرچہ بھی اس کا اور فلم ہکٹے دیکھیں گے اوچھے گرانک یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کہاں کہاں پہنچ چکی ہے یہ سب کے گھروں تک آ جائے گی اگر ہم نے آنکھیں نہ کھولیں اور محمد عربی سے وفا نہ کی اور گھر میں تائیدار کائنات کی شریعت نافذ نہ کی تو یہ آگ گھر گھر لگنے والی ہے اور اسے کوئی نہیں بجھا سکے گا ہم کبروں میں ہوں گے ہم جازو میں ہوں گے آنے والی دسلیں اتنی بگڑ جائیں گی تو وہ کہنے لگا کہ اس نے مجھے فلم دکھائی پھر میں نے سوٹ تیار کر کے دیا اس تواف کے سوٹ کے مطابق اس نے پہنا کہنے لگی نہیں بلکل اس جیسا نہیں تھا تھوڑا فرق رہ گا میں تجھے پھر فلم دکھاتی ہوں قصہ مختصر یہ کہ تین بار اس نے مجھے فلم دکھائی تین سوٹ بنائے تیسرا سوٹ بلکل تواف کی طرح بن گیا اور اس نے مجھے انام دیا اس حق تک بھی گھر پیدا ہو جگا یہ جو دلہنے بنتی ہے نا بیوٹی پالروں پہ جاتی ہیں یہ کلچر فلموں سے آیا یہ ڈراموں سے آیا یہ ہندو سے آیا کہ براتوں میں جاؤ یہ دولہ کہاں ہے دولہ بھی بیوٹی پالر پہ پہنچا ہوا دولہن کہاں ہے وہ بھی بیوٹی پالر پہ پچاس پچاس ہزار دے کر میک اپ کروایا جا رہا ہے کوئی بھمیں مونڈ رہی ہے کوئی پلکے کتربا رہی ہے مصنوعی حوسن پیدا کیا جا رہا ہے اور امام الانبیاء کے غلاموں شادی کے دنوں میں نہ دولہ نماز پڑتا ہے نہ دولہ نماز پڑتی ہے اگر پہلے پڑتا بھی تھا تو آج چھوڑ دی دونوں نے کیوں صرف اس لیے کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور جس نے پچاس ہزار دے کے میک اپ کروایا ہے وہ بادنصیب وضو کیسے کرے ہیں کہ میک اپ تو سارا اتر جائے گا وضو کرنے سے وہ وضو اس لیے نہیں کرتے دونوں کہ ہمارا میک اپ خراب نہ ہو جائے قبر خراب ہوتی ہے ہو جائے آخرت خراب ہوتی ہے ہو جائے اُڑکا میک اپ خراب نہیں ہونا چاہیے اسی طرح بارات میں جانے والے میں نے دیکھے ہیں نکاح مسجد میں ہوا ٹائم تھا نماز کا وہ نکل گئے کیوں وضو نہیں کیا کہ کلف والے کپڑے پہنے کلف خراب ہو جائے گے کنگی کر کے آئے ہیں برائی کر کے آئے ہوئے توپی پہنے گے تو ساری کنگی خراب ہو جائے گے ان بدبختوں کی آنکھیں اندھی ہو چکی ہیں قبر گندی ہو رہی ہے تو تُو نے نماز چھوڑ دی مسجد میں آنکھیں نکل گیا تُو کپڑوں کی سلوٹیں دیکھتا ہے تجھے نہیں معلوم تیری روح میں کتنی سلوٹیں پڑ گئی ہیں دیکھو تو سلوٹوں سے اٹھی ہے تمام روح سوچو تو سلوٹوں سے اٹھی ہے تمام روح اور دیکھو تو ایک شکن بھی نہیں ہے لباس میں شادی شدہ جوڑے کی آج تو نمازیں قضائی نہیں ہونی چاہیئے تھے آج تو انہیں شکنانے کے نفل چار زیادہ پڑھ دے چاہیئے تھے اللہ رب العزت نے یہ موقع تا دیا مگر جو فرض تھے وہ بھی چھوڑ دیئے کیوں میں کب خراب نہ ہو جائے کیونکہ وضو کے بغیر تو نماز نہیں ہوتی ہے تو میں یہ کہا کرتا ہوں ماں بینے بیٹی ہیں بھی آئی ہیں جوان بھی بیٹھے ہیں کئی ہیں جن کی ابھی شادی ہونی ہیں میں کہتا ہوں وہ میک اپ کروایا کیوں تھا جس کو پانی اتار دیتا ہے اس میک اپ پر کیوں اتنا پیسہ خرج کیا کہ پانی کے چھنٹ چیتے جسے اتار دیتے ہیں آؤ آقا کے میلاد کی مجلس میں آنے والوں وہ میک اپ چھوڑو جو فلموں سے آیا ہے میں تمہیں وہ میک اپ دیتا ہوں جو مصطفیٰ کے مدینے سے آیا ہے امام علمیہ فرماتے ہیں تائدار کائنات میرے سانت لگ کے تو دیکھو میرے بن کے تو دیکھو پھر دیکھو کتنے کرم ہوتے ہیں حضرت امام حسن بصری کا ارشاد یہ بہت بڑے محدث ہیں امام حسن بصری فرماتے ہیں جو مرد ہو یا عورت وہ اپنے نبی پر وضو کر کے یہ درود پڑھتا رہے یہ میں میک اپ دے کے جا رہا ہوں وہ جو فلموں والا ہے نا جو بیوٹی پالروں سے ہوتا ہے اس کو تو پانی اتار دیتا ہے اب جو میں دینے لگا ہوں اسے سننا امام حسن بصری فرماتے ہیں جو اپنے نبی پر مرد ہو عورت لڑکا ہو لڑکی وضو کر کے یہ درود پڑھتا رہے اللہ اس کے چیرے کو وہ حسن دیتا ہے موت بھی چیرے کا حسن خراب نہیں کر سکتی ہے اور درود لمبا نہیں ہے چھوٹا سا درود پاک اللہم سلے علیہ پڑھئے میرے ساتھ برکت کے لئے پڑھے کئی مقبول بہتھے ہوں گے جن کے سب سے سب کی بگڑی بن جائے اللہم سلے علیہ من تفتقت من نورہ الازہار صرف اتنا درود ہے جانتے ہیں اس کا معنی کیا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ مولان اپنے اس حبیب پہ درود بیج جس کے نور کی بھیک لے کر چمن میں پھول کھلتے ہیں جو جوان لڑکا ہو لڑکی مرد ہو عورت وضو کر کے اپنے نبی پہ یہ درود پڑھتا رہے اللہ اس کے چیرے کو وہ حسن لیتا ہے کہ اللہ کی عزت کی قسم مر بھی جائے تو چیرے کا حسن خراب نہیں ہوتی تو آؤ حضور کی چوکھٹ کی طرف تو تائیدارِ کائنات نے فرمایا میری امت کی عورتیں کپڑے پہن کے بھی ننگی ہوگی نمبر ایک شانٹ ڈریس پہنے گی جس عورت کے جسم پہ کچھ حصہ ننگا ہو اور کچھ پہ کپڑے ہو یہ یاد رکھے وہ میری ماں بہن بیٹی کہ وہ شریعت کی نظر میں ننگی لکھ دی جاتی ہے فرشتہ لکھتا ہے کہ یہ ننگی عورت پھر گئی بس مرنے کی دیرے اٹھا کر دوزخ میں پھینک دی جائے وہ مجھ سمجھے میں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ ہماری طبیعت نہیں یہ رسول کی شریعت ہے دوسرا دوسرا معنی اس کا تین معنی اس کے محدثین نے بیان کی ہے دوسرا معنی حدیث کا کہ ایک وقت آئے گا میری امت کی عورتیں اتنے تنگ کپڑے پہنے گی ٹائٹ لباس پہنے گی چوست لباس پہنے گی کہ وہ اتنا تنگ ہوگا جسم پر اتنا ٹائٹ ہوگا کہ جسم کے جن حصوں کا چھپانا ضروری ہے نا اس ٹائٹ لباس کی وجہ سے ابر کر خود سامنے آ جائیں گے حصے امام الانبیاء فرماتے ایسی عورت بھی کپڑے پہن کے نگی ہوتی کیونکہ جو لباس ہے وہ جسم چھپانے کے لیے بنا ہے دکھانے کے لیے نہیں بنا لباس کا فلسل بھی یہ عرب کا ایک تھنکر کہتا ہے ایک شاعر ہے عرب کا جیسے ہمارے حالان اکبال وہ کہتا ہے کہ میرا معبوب اس لیے کپڑے نہیں پہنتا کہ حسین لگے میرا معبوب اس لیے کپڑے نہیں پہنتا کہ حسین لگے وہ اپنا حسن چھپانے کے لیے کپڑے پہنتا ہے با سمجھ آئیے الناسو باللباس عربی کا مقولہ ہے کہ انسانیت کی پہچانی لباس سے ہوتی ہے اور لباس بنا ہے کہ جسم چھپائے نہ کہ جسم دکھائے اور عورتوں نے اتنا ٹائٹ اور چست لباس بنا لیا کہ جسم کے جن حصوں کا چھپانا ضروری تھا وہ خود اوبر کے سامنے آگئے انگ انگ نظر آنے لگا جوڑ جوڑا لگ نظر آنے لگا تو ایسی عورت بھی شریعت کی نظر میں کپڑے پہن کے نگی ہوتی تیسرا مانا محدثین میں لگا ہے اس حدیث کا یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا میری امت کی عورتیں اتنا پتلہ لباس پہنے گی گرمیوں میں اتنا باریک لباس پہنے گی کہ جسم پہ کپڑا ہوگا مگر اندر سے جسم نظر آ رہا ہوگا اب گرمیوں میں دیکھ لیں بچیوں کے لباس کیسے ہوگا کپڑے ہیں جسم پر مگر اندر سے جسم نظر آ رہا ہے تو ایسی عورتیں بھی شریعت کی نظر میں کپڑے پہن کے ننگی ہوتی ہیں اور بزرگوں نے فرمایا دو قسم کے بندے ہیں جن پر فرشتے بھی ہستے ہیں فرشتے بھی ہستے ہیں ان پر ایک جب بے نماز مر جاتا ہے نا مرد ہوئی عورت جب اس کا جنازہ لوگ پڑھنے لگتے ہیں اس پر نماز پڑھنے لگتے ہیں تو فرشتے ہسنے لگ جاتے ہیں کہ اس بدبخت نے خود تو پڑھی کوئی نہیں اب اس پر کیوں پڑھ رہے ہیں جس کا نماز سے جوڑی کوئی نہیں تھا اب اس کی نماز کیوں پڑھ رہے ہیں تو بات تو ٹھیک ہے اور دوسرا اس عورت پر فرشتے ہستے ہیں جو زندگی بر بے پردہ پھرتی رہی شاٹ ڈریس پہنا ٹائٹ لباس پہنا اور پتلہ لباس پہن کے بازاروں میں بے پردہ پھرتی رہی جب وہ مر جاتی ہیں اور اسے گھر والے کفن پہنا رہے ہوتے ہیں فرشتے ہستے ہیں کہتے ہیں جب پردہ کا وقت تھا اس بدبخت نے کیا نہیں اب اتنا پردہ کرنے کی کھا ضرورت اب جہنم اس کا انتظار کر رہی ہے اس لیے میرے آقا کے غلاموں میری ماں و بہنوں بیٹیوں خدا کے لیے غفلت کی پٹیاں ہتا دو اپنی آقوں سے اور جگ جاؤں دیلیز مصطفیٰ پر اور اندر سے باہر تک محمد عربی کے غلام بن جاؤں پھر حضورﷺ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تین علامتیں بیان کر کے نا ٹائٹ لباس پہنے گی شارڈ ڈریس پہنے گی اور پتلہ لباس پہنے گی پھر حضورﷺ نے دو علامتیں اور بتائیں تین علامتیں اور بتائیں بن سور کر گھروں سے نکلیں گی پدرہ صدیہ پہلے حضور پر بارے بازار جانا ہے تو عورت سور کے جا رہی ہے میک اپ کر کے جا رہی ہے حالانکہ اگلے وقتوں کی عورتیں خامد کے لیے سورتی تھیں آنکھوں میں سلمہ لگاتی تھی خامد کی نیت کرتی تو پھر لگانا بھی ثواب تھی غسل کرتی تھی خامد کی نیت کپڑے بدلتی تھی خامد کے لیے اب یہ ہے کہ خامد کے سامنے تو نہ سرخی ہے نہ پودر ہے نہ آنکھوں میں سرما ہے اب خامد خود کہہ رہا ہے بازار جانا ہے شاپنگ کرنے تیاری کرو اب وہ کجلہ لگا رہی ہے اب وہ لپسٹک لگا رہی ہے اب وہ میک اپ کر رہی ہے اس بے حیاب کی مت ماری گئی اسے نہیں سمجھا رہی بینی تو میری تھی سمرنا تو اس نے میرے لیے تھا میرے سامنے تو اس کے ہاتھوں سے پیاز کی بو آ رہی تھی آنکھوں میں سرما نہیں تھی یہ اب بازار میں بن سمر کر کس کو دکھانے جا رہی ہے ایسے مردوں کو تمہارے میرے نبی نے حدیث میں دیوز فرمایا دیوز اور تائنگ دارے کائنات نے حدیث میں فرمایا سلاسطن لا يدخلون الجنت ولا ينظر اللہ علیہم یوم القیامہ فرمایا تین بندے ایسے ہیں میری امت کے کہ قیامت کے دن جنت جانا تو دور کی بات ہے اللہ رب العزت ان پر نگاہ رحمت بھی نہیں ڈالے گا رحمت کی نظر بھی نہیں ڈالے گا ان پر نمبر ایک الاقل والدی ماں باپ کا نافرمان جس کی ماں ناراض ہے باپ ناراض جس نے ماں باپ کا دل دکھا رکھا ہے بیوی کو خوش رکھتے ہیں ماں کو ناراض رکھتے ہیں دوستوں کو خوش رکھتے ہیں باپ کو ناراض رکھتے ہیں تو امام علم بیان نے فرمایا ایسے بدنصیب لوگ جن کے ماں باپ ناراض ہے قیامت کے دن اللہ نگاہ رحمت بھی نہیں ڈالے گا اور میری ماں و بہن و بیٹی یہ دوسرا دوسرا سننا حضور نے فرمایا تین بندوں کا ذکر کیا دوسرے نمبر پہ عورتوں کی بات کی حضور امام علم بیان نے فرمایا اور میری امت کی وہ عورتیں جنہیں رب نے عورت بنایا اور وہ لباس اور وضا کتا اور چاند دال مردوں والی بناتی ہیں قیامت کے دن اللہ ان پہ نگاہ رحمت بھی نہیں ڈالے گا آج عورتوں کی کٹنگ مردوں جیسے ہوتی جا رہی ہے آج بے پردہ ایسے پھرتی ہیں جیسے مرد پھرتے ہیں پردہ مرد پھنٹ شیٹ پھنتے تھے آج بازاروں میں عورتیں پھنٹے اور شیٹ پھنتی ہیں دو آفتے پہلے میرا سیال کوٹ میں خطاب تھا وہاں مجھے ایک پروفیسر بتانے لگے کہ یہاں لاہور یونیوریسٹی سیال کوٹ میں جو لاہور یونیوریسٹی یہ مختلف شہروں میں کیمپس بن گئے پجاب یونیوریسٹی کے تحت تو کہ وہاں کی لڑکیوں نے اپنے عادے ننگے جسم کر کے جلوس نکالا ہے بازو آدھے ننگے کر کے آدھے پیٹ ننگے کر کے آدھے پندلیاں ننگی کر کے جلوس نکالا ہے اور اپنا ننگے جسم پہ لکھا ہوا تھا ہمارا جسم ہماری مرضی یعنی ہم چاہیں تو اندر ویئر پہنے چاہیں تو جسم ننگا رکھ چاہیں تو کبڑ پہنے ہمارا اپنا جسم ہے ہماری مرضی یہ اس ملک میں ہو رہا ہے جو بنا ہی کلمے کے نام پہ ہے یہ بغیرت نسلیں کہاں سے پیدا ہو گئیں کہ جنہیں ماں نے یہ سبق دیا کہ تمہارا جسم تمہاری مرضی اور مسلمان مائے تو بیٹیوں کو یہ درس دیتی جی جسم تیرا ہے مگر مرضی مدینے والے کی جلے گی موجود تیرا ہے مگر شریعت مصطفیٰ کی نافذ ہوگی اگر تمہارا جسم اور تمہاری مرضی چلنی ہے تو بارڈر کراس کر جاؤں جاؤں کافروں میں شامل ہو جاؤں ایسی کتیاؤں کے لیے پاک درتی پہ کوئی جگہ نہیں ہے تو آپ جانتے ہیں کیا آنگ لگنے والی ہے ہمارے ملک میں اگر ہم نے اپنے گھر میں بہو بیٹیوں کے لباس پہ توجہ نہ دی آنے والی نسلیں اس آنگ میں بس لو جائیں گی تو امام الانبیاء نے فرمایا بن سمر کے نکلیں گی گھروں سے اور مائل ہوں گی اور مائل کریں گی ممیلاتن مائلاتن وہ بن سمر کے نکلی اس لیے کہ دنیا مجھے دیکھے اور پھر حضور نے ایک چھٹی علامت بتائی فرمیر اوسوہ النکاس نمت المخت المائلہ کہ وہ جو بے پردہ نکلیں گی دپٹوں کے بغیر چادروں کے بغیر وہ اپنے بالوں کو اس طرح پیچھے جوڑا بنائیں گی سر پر کیچر اور کلپ لگا کے کہ حضور نے مثال دی جس طرح عرب کے بختی اوٹوں کی کوہنیں ہوتی ہیں اس طرح پیچھے جوڑے بنے ہوئے ہوئے سروں پر اوٹ کی کوہن ہوتی ہے جیسے عرب کے بختی اوٹوں کی کوہنوں سے مثال دی ہوئے ہیں اور آج جو بے پردہ پھرتی ہیں نا فیشنیبل بچیاں وہ اسی طرح کیچر اور کلپ کے ذریعے وہ پیچھے جوڑا بناتے ہیں بالوں کو اور سارے بالکل اس طرح لگتے ہیں جیسے عرب کے بختی اوٹوں کی کوہنیں ہوتی ہیں وہ کتنے نادان لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں ہے وہ عقیدہ یہ رکھتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں ہے وہ نادان اور جو نبی پندرہ صدیہ پہلے تیری بیٹی کے کٹے ہوئے بالوں کی خبر دے رہا ہے اسے نئی معلوم دیوار کے پیچھے کیا ہے اسی لیے حضرت شاہ نصیر الدین نصیر نے فرمایا تھا کہ حاضر و ناظر و نور و بچھر غیب کو چھوڑ شکر کر وہ تیرے عبوں کو چھپائے ہوئے ہیں وہ پندرہ صدیہ پہلے آقا دیکھ رہے تھے میری امت کی بیٹیوں کے دپٹی اتر جائیں گے ان کے جوڑے بن جائیں گے آقا نے اس وقت خبر دیتا اور آج بدنصیب عورتیں وہی حلیہ بنا کر جہنمیوں والا معاشرے کی زینت بن چکی ہیں یہ ساری علامتیں بتانے کے بعد اب حضور نے آخر میں حدیث میں بتایا کہ ان کی سزا کیا ہے وہ شاڈ ڈریس پہننے والی ہیں وہ ٹائٹ ڈریس پہننے والی ہیں وہ پتلہ لباس پہننے والی ہیں وہ مٹک مٹک کے چلنے والی ہیں بن سمر کے بے پردہ نکلنے والی ہیں مائل کرنے والی ہیں مائل ہونے والی ہیں جوڑے بنانے والی ہیں یہ ساری علامتیں بتا کر میرے آقا نے فرمایا لا يدخلنا الجنت ولا يجدنا ریحہا فرمایا جنت جانا تو دور کی بات ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پان سکیں گے اور حدیث کے انڈ پر آخر میں حضور نے بتایا کہ جنت کی خوشبو کہاں تک پہنچتی ہے حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص پانچ صدیوں تک چلتا رہے پانچ سو سال تک چلتا رہے تو جتنا وہ دور نکل جائے گا اتنے دور تک جنت کی خوشبو آتی ہے مگر یہ عورتیں جن کی یہ علامتیں ہوگی یہ جہنم میں اتنا دور ہوگی جنت سے کہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پاسکے ہماری ماں بین بیٹیاں ایسے لگتا ہے جیسے دوڑ رہی ہیں دوزخ کی طرف جہنم کی طرف بھاگ رہے ہیں تو ان جلسوں کا مقصد یہ ہے کہ تانجدار کائنات کی شریعت اپنائی جائے تو امام الانبیاء نے فرمایا فرمایا آپ میری امت کا کیا حل ہوگا جب اکثر جوان فاسق ہو جائیں گے اور عورت شریعت کی ہر حد گزر جائیں گے اصحاب رسول بہت حیران ہوئے پوچھا آقا ایسا بھی ہو سکتا ہے امت میں فرمایا تم اس پہ حیران ہو رہے واشد دو منو کام اس سے بھی بگڑ جائے گا زیادہ بڑ جائے گا وہ کیا بڑے گا حضور نے فرمایا اس وقت میری امت کا کیا حال ہوگا جب نیکی کی تبلیغ کرنا ہی چھوڑ لیں گے بڑے چھوٹوں کو دیکھیں گے برائی سے نہیں رکھیں گے نیکی کی دعوت نہیں دیں گے برائی سے منع نہیں کریں گے چپ ساد لیں گے آج دیکھ لیں گھروں میں شادییں ہوتی ہیں نا تو جوان بیٹیوں کے کپڑے کس ڈیزائن کے ہونے چاہیے شادی کے یہ فیصلہ گھر کا مرد نہیں کرتا یہ بیوی کرتی ہے عورت کرتا گھر میں اگر بہو لانی ہے بیعہ کر تو اس کا لہنگا ہونا چاہیے یا اس نے پاجامہ پہننا ہے یا اس کا لباس کیسا ہونا چاہیے یہ فیصلہ مرد بیچارہ کر ہی نہیں سکتا اس نے تو موہ میں دی جمائی ہوئی ہے یہ اس کی بیگم فیصلہ کرے گی کہ اس نے لہنگا پہننا ہے یا کیا کرنا اس نے یہ سارے فیصلے عورتیں کر رہی ہیں اور امام الانبیاء اپنی امت کے مردوں کو فرما رہے ہیں اے میری امت کے مردوں ازا جا امورکم الہ نسائکم فبطل الارد خیر لکم من ذہرہاں اے میری امت کے مردوں اگر گھر کے سارے فیصلے عورتوں نے کرنے ہیں تو پھر تمہارے لیے زندہ رہنے سے مر جانا بہتر ہے یہ ہے ارشاد رسول غیرت دل آرہے ہیں اپنی امت کے مردوں سارے فیصلے عورتوں نے کرنے ہیں پھر تم مر جاؤ پھر تم کیوں زندہ ہو اس لیے میرے آقا کے غلام ہو ان چیزوں پر نظر رکھو میں یہ نہیں کہتا چھراغا مت کرو یہ نہیں کہتا بینر مت لگا یہ بھی کرو مگر یہ بھی کرو جلوس نکالنا مستحب عمل ہے اور مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے واجب جو ہے یہ فرض کے بعد اس کا درجہ ہے مستحب چوتھے درجہ کامل ہے پانچویں درجہ کامل ہے اب ہوتا کیا ہے جلوس نکل رہے ہیں ادھر مسجد میں جماعت ہونے والی ہیں ادھر آذان ہو رہی ہیں کسی کو پروائی کوئی نہیں تو ایسے جلوس حضور کو پسند نہیں کہ فرض چھوٹ جائیں اور مستحب پہ عمل ہو رہا بہت سے جوان ہیں کہ جو مسجدوں میں جلسے ہوتے سارا دن اوپر لائٹنگ لگاتے رہے ہیں نیچے جماعت ہوتی ہے جماعت چھوڑ دیتے ہیں نماز نہیں پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم لائٹنگ کے لگا رہے ہیں حضور بہت خوش ہوں گے فرض چھوڑ دیا مستحب کو جب ہمار رکھا ہے تو میں یہ منع نہیں کر رہا ہوں میں کہتا ہوں وہ بھی کرو یہ بھی کرو اگر مدینہ سے رابطے پکے کرنے تو طریقہ یہ ہے زندگی بار آقا کا جشن مناتے جاؤ مصطفیٰ کی شریعت اپناتے جاؤ کیونکہ آقا کا جشن منایا جاتا ہے اور حضور کا مشن اپنایا جاتا ہے تب جا کر حضور خوش ہوں گے تو میں اپنے بھائیوں کا شکر گزار ہوں یہ کئی سال سے کوشش کر رہے تھے مگر اللہ کی طرف سے ایک وقت مقرر ہوتا ہے یعنی ان کی طلب یہ تھی بزم کمال مصطفیٰ کے جو افراد ہیں بزرگ ہیں جوان ہیں میں دیکھ رہا تھا محشور سوچ رکھتے ہیں کہ کوئی ایسا خطاب ہو جس سے کوئی پلے تو پڑے کسی کے کوئی سمجھ تو آئے کہ کیا کرنے چاہیے صرف یہ ہے کہ کانوں کا سواد اور چسک پورا کر کے گھر کھالی چلے جائیں جا کے فجر بھی چھوڑ دیں آپ کو معلوم ہے آج کی رات کی فضیلت کیا ہے یہ میں نے بتایا ہے کہ یہ لیلت القدر سے بھی افضل ہے آپ جانتے ہیں لیلت القدر میں کیا ہوتا ہے اس میں فرشتے اترتے ہیں جو قدر کی رات وہ ہزار مہینوں سے جو افضل ہے نا اس میں فرشتے اترتے ہیں اس لیے وہ افضل ہے اور فرشتے ہیں کون فرشتے ہیں تو عام فرشتے ہیں جو فرشتوں کا سردار ہے نا جبریلی امین علماء نے لکھا ہے خولے کا جبریلوں لے خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کا سردار جبریل بھی کملی والے کی نوکری کے لیے پیدا کیا گیا جبریل بھی پیدا کیا گیا مصطفیٰ کی نوکری کے لیے تو جس رات میں نوکر اترتے ہیں جب وہ ہزار مہینوں سے افضل ہیں تو اس رات کا کیا مقام ہوگا جس رات میں ان کا آقا آیا ہے اس رات میں تو تائیدار کائنات تجریف لائے تو جنہوں نے عشاء نہیں پڑھی وہ عشاء پڑھ کے سوئے اور فجر پڑھنی ہے جاد کر اٹھ کر اور آج رات حضور پہ زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھے کیونکہ آج بڑی برکتیں بڑی رحمتیں جو ہیں وہ تقسیم ہو رہی ہیں تو یہ بہت بڑی خوشبختی کی بات ہے میں تو حیران ہو گیا آپ کا شہر دیکھ کر آپ نے پورے شہر کو دلن بنا دیا مگر یہ باہر کا چراغہ ہے میرے دادا جی رحمت اللہ علیہ ایک شہر پڑھتے تھے رویا کرتے تھے اور رولایا کرتے تھے وہ فرمایا کرتے تھے باروں مل مل دھون دیئے قدی اندروں بھی مل دھو باروں مل مل دھون دیئے قدی اندروں بھی مل دھو تیرا بار دا دھونا کی کرے جی اندروں پاک نہ ہو یہ جو چراغہ ہے نا یہ تو باہر کا چراغہ ہے یہ لائٹیں جو لگائیں ہیں دیواروں پر یہ باہر کا چراغہ ہے پانچ وقت سجدے میں سر رکھنا یہ اندر کا چراغہ ہے یہ جو قوالیوں سنو گے ناتے سنو گے یہ باہر کا چراغہ ہے اور امام الانبیاء کے غلاموں فجر کو اٹھ کے قرآن پڑھو گے تو یہ اندر کا چراغہ ہے اگر بینر لگاؤ گے بازاروں میں تو یہ باہر کی خوبصورتی ہے اور جوان بچیوں کو شریعت کا پردہ کرواؤ گے تو یہ اندر کی خوبصورتی ہے اس سے قلب و باطن میں نور اترتا ہے اور ماں و بین و بیٹیوں کے لئے آخری بات ارد کر کے خطاب ختم کرواؤں آج اگر تم پردہ کرو تو اس کا فائدہ کیا ہوگا حدیث پاک میں ہے حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن جب سارے جنتی جنت پہنچ جائیں گے تو جنت میں اعلان ہوگا کہ جتنے مرد ہیں جس جس نے اللہ کا دیدار کرنا ہے اپنے محلات سے نکلیں اور فلان جگہ پہ آ جائیں آ کے خدا کا دیدار کر لیں مردوں کے لئے یہ حکم ہوگا یہ اعلان ہوگا کہ اپنے گھروں سے نکلیں اور آئیں اور خدا کا دیدار کر لیں مگر وہ خوشبخت عورتیں اور بیٹیاں جو اس دنیا میں پردے میں رہی ہوں گی وہ جنت میں ہوں گی اپنے سونے چاندی کے محلات میں اور وہاں آواز پہنچے گی کہ تمہیں آج گھر سے نکلنے کی ضرورت نہیں تمہارے اس پردے کی آج قیمت لگنے والی ہے مرد جسے جا کے دیکھیں گے تم گھر بیٹھے اس کا دیدار کرو گی عورتوں کو گھر گھر جلوے خدا دکھایا جائے گا اس دن پردے کی قیمت لگ جائے گا میری ماں و بین و بیٹیوں ایک بڑی چادر بنا لیں آج کی رات کا یہ پیغام اپنے قد کے مطابق ایک چھے گز کی چھے میٹر کی چادر بنا لیں پانچ میٹر کی بنا لیں بس اس کو اپنے لیے ضروری سمجھ لیں گھر سے نکلنا ہے بادار جانا ہے شادی پہ جانا پورا سر سے پون تک دھک کے جانا جس طرح رحمتوں میں نکلو گی اسی طرح رحمتوں میں پلٹ کیا ہوگی اللہ رب العزت ہمیں حضور کی شریعت پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق اتا فرمائے میں بز میں کمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ کارکنان میں دیکھ رہا تھا بزرگ بھی شامل ہے بچے بھی شامل ہیں جوان بھی شامل ہیں آپ سب لوگ شامل ہیں دور دراز سے جو آئے ہیں اور اتنی مجلس سج گئی آپ کے آنے کی وجہ سے اللہ سب کا آنا قبول فرمائے سب کو دارین کی نعمتیں برکتیں عظمتیں اور سعادتیں نصیب فرمائے اور ہمیں حضور کی عملا غلامی سے نوازیں اور ہماری نسلوں میں یہ محبت جاری موسیقی